بی آر ایس کا تو فیلمیج ختم ہو گئی پندرہ ہزار پانچ سو سولہ اٹھ لیے انہوں ان کا آدمی باتروم میں گر گیا اب اٹھتا نہیں اٹھتا نہیں محلوم نے کانگریس والے چھے ہزار اٹھ لیے تو نہیں کئی اور گیرے تو اتی بری بات نہیں تھی باتروم میں کون گیرتے وہ آپ کو معلوم ہے جس کو بدعوہ رہتی لوگوں کی تو یہ نو سال کی بدعوہ ہے بیچاروں کو نہیں کئی دوسری جگہ گیرے تو بولتے تھے ہاو بھئی ایسا ہے ویسا ہے وہ باتروم میں گیرے تو لوگاں شک کر رہے میں نہیں بول رہا ہوں ارے پی کے گریہ اچھا دینے بول کے تو ایک اچھا لیڈر ہے کیسی آر مگر وہ ایم آئی ایم کی دوستی میں انہوں تباہ ہو گئے تو میرا بولنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ میں سیوی کمیونٹیز لاؤ آپ کے جو پارک سے اس کو ڈیولپ کرو آپ لوگوں کے پارک کتنے اچھے پارک سے میرے کو کال کریے ایف آئی ڈو ناٹ ریسپونڈ میسیج کرو میرے کو ہمارے بھونگا شیف کمار صاحب تو جو ہے ٹوینٹی فور انٹو سیوان ایویلیبل رہتے ہیں ہم بعض وقت تھک جاتے مگر انہوں رات میں بھی کام کرتے ہیں دو بجے رات کو بھی دیکھو تو آن لین رہتے ہیں تو اب کیا ہے پوری ذمہ داری ہو گئی بچوں کے شادیاں کر دیئے سوپ کر دیئے اب خالی انہوں کیا بول رہی ان کا ایک ایم ہے کہ وہ ایمیٹی سے ایک ایمیلے بھیجنا بھول کے ٹھیک ہے دیکھیں گے اپن کوشش کرتے رہیں گے تو ہم میں آپ لوگوں کا پہلے تو شکریہ آدھا کرنے آیا جو لوگ بھی میرے کو اوڈ دیئے I am with you for more than آنے والے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہوئی تو یاد کرو میرے کو میں آتا ہوں اور کبھی کبھی چائے بھائی پہ بھولائیے میرے کو میں چائے بہت شوخ سے پیتا ہوں چائے پہ بھولائیے کبھی تو آدمی جو ہے کام کرنے والے کو لوگ کام بولتے رہاں گلی کے چھچورے لوگوں کو نہیں بولتے تو اب آپ لوگ یہ سمجھئے کہ امجد اللہ خواہ آپ لوگوں کو پانچ سال تک نہیں چھوڑنے والا ہے لوگ یہ سنچ لیجئے کہ I am a part and parcel of your family آج سے بول کے اٹنا آپ لوگ کہ yes آپ ہمارے family member ہے جیسا خان صاحب ہمارے گلیوں میں آکے کام کرتے تھے ہمارا ویسا آپ آنا آپ لوگ اگر مجھے بلائیں گے نا میں بہت خوش ہوں گا اگر کوئی فون آئیں گا میرے کوئی یہاں سے پٹیل نگر سے بولیے جتنے بھی دانے آنے گر جو جو بھی کبھی وکیل صاحب آپ میرا نمبر رکھ لیجئے I will also keep your number تو اگر آپ لوگ بلائیں گے نا میں بہت خوش ہوں گا somebody has called up me میں پہلا پہلا candidate ہوں گا جو election ہارنے کے بعد میں بھی آپ لوگ کے بیچ میں آ رہا ہوں میں اس نے یہ پرسم کا جو election کا result ہوا اس میں جو ہے ایم آئیم کو 46,153 اوٹ آئے جعفر حسین میراد یہ جو 2014 سے 2018 2018 سے 2023 احمد پاشا خادری وزہ احمل لے میں پورے یہ ہندو ایریا میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ کیا آپ لوگ ایک مرتبہ بھی ایم آئیم کے احمل لے کو دیکھیں کیا کیا کبھی اصد دن ہوئی سی آپ کے ایم پی کو یہاں پر دیکھیں کیا آپ لوگ پہ انہوں بہت اچھے باتیں کرتے ہیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کے دلیتوں کے بارے میں بلتے ہیں یسی ایس ٹیس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر یا خود پورے میں چندرہ انگٹے میں کتنے دلیتوں کے بستیوں کی کیا حالت ہے آپ جا کے دیکھو وہاں پر تو سیم احمد پاشا خادری بھی کبھی بھی نہیں آئے اب وہ بیچاروں کی کچھ کیڈنیس پرابلم ہو گیا تو ایک نئے آدمی کو لے کے آئے جعفر حسین میراج جو نام پلی کے ٹینئر سے ملے ان کو یہاں پر لائے تو یہ اولڈ سٹی میں جو ہے پورا انڈیا کا الیکشن ایک ہوتا لیکن ہمارے گنے یہاں اولڈ سٹی میں الیکشن الگ ہوتا ہمارے وکیل سب میرے بات کا سپورٹ کریں گے کہ اولڈ سٹی کا جو الیکشن ہوتا یا الیکشن نہیں ہوتا یا سیلیکشن ہوتا پہلے سے ڈیسائیڈڈ رہے تھا کون جتنا بلکے چھے مہینے پہلے کون انسپیکٹر آتا کون اے سی پی آتا کون ریٹرننگ آفیسر آتا کون ڈپٹی منسیبل کمیشنر آتا کون ای آرو بنتا تو ہم لوگ جو ہے یہ مافیا سے لازت تھٹی عرصے ہم لوگ لڑ رہی ہیں حالانکہ ہمارا کیاڈر کئی بڑھا ہو گیا نئے جنریشن کو بھی ہم تیار کر رہی ہیں اور ہر الیکشن کے بعد میں یہ بولتے کہ ایم بی ٹی ختم ہو گئی لیکن ہم زندہ ہیں تھٹی عرصے ہر الیکشن میں بولتے ارے اب ہو گیا آر گیا اب ایم بی ٹی ختم ہو گئی امان اللہ خان صاحب کا ڈیتھ ہوا تو بولے کہ ایک چریسمیٹک لیڈر تھے انہوں انہوں مر گئے ایم بی ٹی ختم ہو گئی ڈاکٹر خائم خان سٹرگل کرے تو ان کے انتخال کے بعد میں بھی بولے کہ ایم بی ٹی ختم ہو گئی بولے لیکن ایم بی ٹی کیا ہے میں بولنا چاہ رہا ہوں ایم بی ٹی جو ہے ایک مظلوم کی آواز ہے ایک ایک جو ایک ویڈو لیڈی ہے اس کا آواز ہے ایک بچی کی فیز نہیں دے سکرہ ماباپ وہ آواز ہے ایک معذور عدمی ہے اس کو علاج نہیں ہو رہا سرکاری ہاسپیٹل میں ایک کینسر پیشنٹ ہے ایک کیڈنی پیشنٹ ہے ایم بی ٹی وہ آواز ہے تو اس کے لیے کوئی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے آپ کبھی بھی تھہر کے کئی بھی اب آپ دیکھئے آج میں الیکشن ہار گیا میں یہاں پر آیا میں ہمارے ایکچولی آئی وانٹڈ ٹو پرسنلی ویزٹ ہمارے شیف کمار صاحب کے گھر کو جا کے میں ان کی فیملی کا شکریہ آدھا کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئے آپ میرا ساتھ دیئے میں صرف پندرہ دن کام کیا میں نائنٹ کے دن کینڈڈ بنا ٹینت نومبر کو نومینیشن دالا فیفٹینٹ کے دن ہمارا سیمبول آیا گیس سیلنڈر ٹوانٹی ایٹھ کو الیکشن ختم ہوا فرام ٹوانٹی ایٹھ ہم جتنا بھی ایریا پھرے مجھے اچھا یاد ہے کہ میں جب یہ ایک دن ریالی پہلے ہم پدیاترہ کرے اسارٹی کالنی میں اور یہ پورا دانے یا نگر جہاں جہاں پر بھی اور اس کے بعد میں ہمیں ایک ریالی نکالے تو میں جب ریالی لے کے جب پدیاترہ کر کے میں جا رہا تھا گھروں پہ شوشل میڈیا ہے آج کل ہر لوگ کیونکہ میں پچھلے چار سال سے ایک پرجاہ دربار بول کے ہم کنڈک کر رہے ہیں اس وہ بات میں آگے بولوں گا تو ہم جو بھی گھر پہ جا رہے تھے تو دو چیز ایڈنٹیفائی کر رہی تھی پبلک ایک امان اللہ خان کا بیٹا دوسرا بول رہے تھے کہ ہم آپ کو ویڈیو میں دیکھیں آپ غریبوں کی مدد کرتے رہتے تو ایرریسپیکٹیف میں آج آپ کے درمیان میں اس لیے آیا کہ میں کل آیا تھا آپ لوگ میرے سے اچھی بات کریں الیکشن کے ہار جیت میرے خسمت کی بات ہے آپ لوگ بہت اچھا بات کریں میرے سے کوئی چائے پوچھا کوئی پانی پوچھا کوئی کھانا کھا کے جاؤ جو یہاں پر بڑے لوگ ہیں خان صاحب کا نام میں جب لے رہا تھا تو میرا ہاتھ پکڑ لے رہے تھے ایسا ایسا دبا رہے تھے ہاتھ کو دبا کے خان صاحب کو یاد کر رہے تھے ایک مجھے یاد ہے ادھر لیفٹ میں بہت کچھرا پڑاوا ہے ابھی میں دیکھتے آیا میں آج آپ لوگوں کو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ آپ خود کیونکہ کالنی کے اسوسییشنز رہتے یہ اسوسییشنز جا کے جی ایچ ایم سی کمیشنر کو زونل کمیشنر کو اب جیسا وکیل صاحب پڑے لکھے ہے اور کوئی لوگ ہے یہ لوگ جا کے جو ہے جی ایچ ایم سی کو بولتے کچھ کام بولتے تو جی ایچ ایم سی کا کمیشنر بولی ہے زونل کمیشنر اپنا ہی ایگزیکوٹیو انجینئر کو ڈپٹی کو یہی کو بولتا جاؤ ایریا میں کام کر کے آؤ یہاں پر ایک مافیا ہے یہ یہ مافیا کیا کرتا آپ کے ایریوں میں کام کرنے نہیں دیتا irrespective of کوئی بھی political party دیکھیں آپ congress power میں تھی congress power میں تھی تو ایم آئیم congress کی پارٹنر تھی ہمارے kvp جب راج شکر ایٹی صاحب سی ایم تھے تو kvp رام چندر راو صاحب جو ہے ان کے پورے illegal کام کو legal بناتے تھے انہوں زمین پہ خبزہ کرو ورگ بوٹ کی زمین پہ خبزہ کرو انڈومنڈ لینڈ پہ خبزہ کرو نالوں پہ خبزہ کرو مرکی نالوں پہ خبزہ کرو lot of corruption وہ period میں راج شکر ایٹی صاحب کے period میں ایم آئیم کا جتنا corruption ہوا پچھلے پچاس سال میں نہیں ہوا اس کے بعد میں تیلنگانہ ایجیٹیشن چلا دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار تیرہ تک from 2002 to 2013 تیلنگانہ ایجیٹیشن ایم آئیم